بلکم بیک اگن حافظ صاحب ویڈی ایم پورٹنٹ ٹاپک جب پچھلے دو مینے تقریب دو مینے آنے والے پوری امہ انسانیت جتنی بھی ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات نہیں کر رہا میں ساری انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ ساری انسانیت ایک تکلیف ایک قرب ایک غصے سے گزری ہے لیکن کر کچھ نہیں پا رہی آپ مسلم امہ کو دیکھ لیں آپ ہماری لیڈرشپ کو دیکھ لیں آپ ہماری فوجوں کو دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں لیڈرشپ کو دیکھ لیں مساجد کی امامز کو دیکھ لیں ٹیچرز کو دیکھ لیں پروفیسرز کو دیکھ لیں ہم لوگ اپنی ذہنی سطح کے اس نچلے ترین لیول پہ آ کے پہنچ چکے کہ ہمارے بھین بھائی کٹ رہے مر رہے آج صبح ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بچے کو ربل سے نکال رہے ہیں اس کے والدین ماں نے اپنے جگر گوشے کو پکڑا ہوئے اس کو ربل میں سے نکال رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی بہیسی ہے بزدلی ہے اور کچھ کر نہیں رہے ایک سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کسی جگہ پہ اپنی پوست لگائی اور بس ان کا فلس پورا ہو گیا ہم سوری میں تھوڑا اموشن ہو لڑا ہوں لیکن یہ امپورٹ چیزیں اس کے بارے میں تھوڑا روشنی جالیے ہے تو دکھ کی بات جو آپ نے کہی ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے اصل میں ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے روٹ کاز ہوتی ہے ہر ایک چیز کی جب ہم روٹ کاز کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی بیماری ہے جو ہم سب کے اندر پھیل چکی ہے یا گھر کر چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اسی بارے میں کہ مسلمان اپنی تداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور وسائل بھی پورے ہوں گے لیکن لوگ ان کو گاجر مولی کی طرح کٹیں گے ان کے اندر بیماری پائی جائے گی جسے بولتے ہیں وہن وہن جو ہے ایربک میں یہ بولا جاتا ہے خصوصاً اس عادت کے بارے میں جہاں پہ انسان دنیا کی محبت میں بہت زیادہ گم ہو چکا ہو یا دنیا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہو اور موت سے درتا ہو مطلب یہ ہے کہ بزدلی آ جائے بیماری ہے بزدلی اور یہ اتنی گھٹیا اتنی منحوس بیماری ہے کہ امیجن کریں کہ اگر میرے محلے کے اندر دس لوگ میں جن کو جانتا ہوں وہ اکٹھے کھڑے ہیں اور باہر سے کوئی بندہ آئے اور آ کر کے کسی ایک بندے کو بلا وجہ پکڑ لے تو ہم نو لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے الٹا ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے الٹا یہ سوچنا شروع کر دیں گے یہ بندہ غلط ہوگا حالانکہ دس سالہ بیس سالہ پچیس سالہ وقت اکٹھا گزرے ہیں یعنی ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم دس لوگ جو اس گروب میں کھڑے ہیں اور ایک بندے کو پکڑا جا رہے ہیں آگے ہوگے کہیں بھئی آپ اس بندے کیوں پکڑ رہے ہیں بھئی ہمیں بجہ پتائیں ہمارے محلے دار ہے ہمارا رشتہ دار ہے ہمارا جاننے والا ہے لیکن سوال ہی نہیں پہ رہا ہوتا تو وہ اس کا جو نقصان ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر بندہ جس عذیہ سے گزرتا ہے پھر وہ اکیلہ ہی گزرتا ہے کیونکہ باقی لوگوں میں تو بیماری ایک ہی ہے وہ بزدلی تو اس بزدلی کی وجہ سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا آج صبح ایک خاتون ہے جو شادی شدہ خاتون ہے اور اس کے بچے ہیں اس کا ہستہ بستہ گھر ہے لیکن ایک پولیس ایس پی اس کے گھر میں آتا ہے آ کے اس کے حزبن کو کہتا ہے کہ تمہاری بیوی مجھے اچھی لگ گئی ہے اس کو طلاق دو اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہوں میں سٹوری اس کے اشارٹ کر رہا ہوں کہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر صرف اس لیے کہ اس کے پاس پاور ہے اس کے پاس ڈنڈا ہے اور اس کے کانٹیکٹس ہیں تو وہ اوروچ یہ کہتی ہے کہ میں آئی جی آفس میں گئی ہوں میں پریس کلاب میں گئی ہوں میں ہر ڈی کے پاس گئی ہوں اور جا کے میں نے اپنی کمپلین فائل کیا لیکن کوئی برسان حالی نہیں ہے وہ بندہ ڈٹا ہوئے اس کا گھر بڑ بات کرنے کے لیے یہ محلے والے کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اس کے خلاف اب ایسی سچوشن میں کیا کرے بندہ جی اب آپ نے تو ایک دکھ سنایا ہے کتنے گھر ہیں جن کی چار دیواری کو پمال کیا گیا ہے بیٹھیوں کی عرضتوں پر حملہ ہوا ہے کون کا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں تو مسئبت میں نہیں ہوں یہ پرابلم ہے جب تک میرے پہ نہیں آئے گی تو میں ٹھیک ہوں تو یہاں پہ جو ہم نے پچھلے سیشن میں ایک بات کی تھی انصاف کے بارے میں یہ وہی ایلیمنٹ ہے کہ جب لوگوں پہ ظلم ہو تو میں خموش ہو جاؤں اور جب میری باری آئے تو میں پھر انصاف کا تقاضی کروں یہ تو پرابلم سٹیٹمنٹ ہوگی جس کو ہم نے بسکس ہی یہ معاشرے میں بیماری تو ہے حل کیا ہے اس کا اس کا حل کیا ہے کہ مجھے پہلے ہم بیماری ایڈنٹیفائی کر لی کہ بزدلی ہے بزدلی کا سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے ایمان کی کمزوری سب سے پہلی علامت ہے کہ بزدل ہے جس بندے کا اللہ پر یقین نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اپنے ایمان کا اس کو پتا نہیں ہے اپنے انجام کا نہیں پتا تو وہ بندہ دنیا دار ہے دنیا میں مغن ہے اور دنیا کے مفاد کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور جس بندے کے اندر یہ بیماری ہے اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم ضروری ہے وہ اپنے ایمان کو بہتر کریں ایمان کو بہتر کریں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کرنے کی ایکشن لینے کی حمد پیدا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل آلہ یہ پہلا قدم ہے ایمان ایمان کا اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوکے با آواز بلند کریں بلکہ اس سے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اگر مجھے اجازت دیں جی جی پلیز ہم کچھ بھی نہ نہ کریں اگر مثال کے طور پر ایسی سیچوشن بنی ہے ہم کچھ بھی نہ کریں سارے لوگ محلے کے کٹھے ہو جائیں وہ بھی ایک آواز بن جائے گی کچھ بھی نہ کریں صرف کٹھے ہو جائیں صرف کٹھے ہو جائیں بلکہ یہ جس جو اس وقت پاکستان میں میں بتا رہا ہوں جو پاکستان میں اس وقت پولیس گردی ہو رہی ہے آ کے سیول کپلوں میں آ کے اور خاکے لے جاتے آپ بھائی محلے میں ایک میٹی بنائیں جمع ہو جائیں کہ کسی بندے کو اگر آپ نے ریس کرنا ہے وارٹ لے کے آئیں اور لیگل طریقے سے اگر آپ نے لے کے جاننا ہے تو لے کے جائیں ورنہ یہ الٹو سیدھے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں بغیر پوچھے گھروں میں گوش جاتے ہیں وہیں پہ محلے والوں کو ان کا احتساب کرنا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ